میری بیٹی کو اگوا ہوئے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑا ٹائم ہے دس منٹ پہلے پتہ چلتا ہے کہ دعا زہرہ کے بی کے اندر موجود ہے اور پھر جب پولیس وہاں پہ ریڈ لگاتی ہے تو دعا زہرہ کے کپڑے ہی ملتے ہیں جب میری بچی کا یہ انسیڈنٹ ہوا میں اس وقت سے یہی بول رہا ہوں کہ میری بیٹی اگوا ہوئی تھی جب بچی کے لیے ریڈ کرنے لگتے ہیں تو دس پندرہ منٹ سے پہلے یہ لوگ وہاں سے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں ابھی بھی جو پولیس افسران تھے انہوں نے یہ کوٹ کے اندر ایڈمٹ کیا کہ بچی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑے باثر ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کی بچیوں کو سیف کریں اور اس کے پیچھے جو مافیا کام کر رہا ہے اسے جڑ سے وہ کھیڑے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمار محمد عرفاد آپ کی خدمت محاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں مناظر پاکستان آج عدالت کے اندر ایک جگہ خوشی کا سما اور ایک جگہ افسر دیتی ایک منٹہ پھر دوہا زہرہ کے والدین کو کوٹ نے دیتی تاریخ میرے ساتھ موجود ہیں دوہا زہرہ کے والد صاحب السلام علیکم علیکم سلام سر آج پھر کوٹ نے تاریخ دیتی اور ابھی نیوز آئی ہے کہ آئی جی سن کو بھی کام سے روک لیا گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو جمعے کی تاریخ ملی ہے دوہا زہرہ بازیاب ہو جائے گی دیکھیں پولیس کی کارکردگی جو ریسنٹ پاسٹ میں رہی ہے وہ بڑی انتہائی question mark تھی یہ جو آئی جی سن کو آج کام سے روک لیا ہے یہ آندھی کارٹس تھا کیونکہ پچھلی بار 24 کو جج صاحب نے یہ clear بولا تھا کہ اگر 30 کو بچی کو پروڈیوس نہیں کیا جائے گا تو آئی جی ساہب کو جو ہے وہ کام سے روک دیا جائے گا جو کہ آج انہوں نے کیا بھی مجھے امید ہے کہ بچی کو نیکسٹ ہیرنگ جو ہے اس کے اندر بازیاب کر کے پیش کیا جائے گا مجھے سب سے زیادہ جو ہوپ ہے وہ ایجنسی سے ہے جن کو اس کیس میں انوال کیا گیا ہے امید ہے کہ آئی ایس ایور ایم آئی جو ہیں وہ بچی کو تلاش کرنے میں کامیاب رہیں گی سر دس منٹ پہلے پتہ چلتا ہے کہ دعا زہرہ کے پی کے اندر موجود ہے اور پھر جب پولیس وہاں پہ ریڈ لگاتی ہے تو دعا زہرہ کے کپڑے ہی ملتے ہیں اور شواہد بھی ملتے ہیں کہ یہاں پہ وہ موجود تھی پھر وہ اچانک گائب ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے مطلب قانون میں بھی کوئی ہمارے خلاف ہی کام کر رہا ہے دیکھیں میں جب میری بچی کا یہ انسیڈنٹ ہوا میں اس وقت سے یہی بول رہا ہوں کہ میری بیٹی اگوا ہوئی تھی شروع میں سوشل میڈیا اور میڈیا پہ تمام لوگ مجھے سیکنڈ کرتے رہے انفارجنیٹلی وہ بچی کا ون سکسٹی فور والا بیان جو تھا اس کے بعد سب بیک آؤٹ ہو گئے لیکن چونکہ میں اپنے اس کے اوپر قائم رہا اور پھر وقت نے آہستہ آہستہ پھر سب کو یہ بولنے پہ مجبور کیا کہ نہیں یہ کیس میں اس کا روح تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آہ ابھی بھی جو پولیس افسران تھے انہوں نے یہ کوٹ کے اندر ایڈمٹ کیا کہ بچی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بڑے باثر ہیں کیسے پولیس نے خود ایڈمٹ کیا کہ جب بھی ان لوگوں کے پیچھے کافی انفلوینشل لوگ ہیں اور جب بھی بچی کے لیے ریٹ کرنے لگتے ہیں تو دس پندرہ منٹ کے پہ آہ سے پہلے جو ہے یہ لوگ وہاں سے موب آؤٹ ہو جاتے ہیں آہ پھر میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ بچے کی وجہ لڑکا ہے اس کی مالی آہ مالی ہے وہ آہ اس کی فیملی کی مالی آہ مالی حالت بھی بڑی آہ ویک ہے تو یہ پاسیول نہیں ہے کہ جب تک ان کو فائنانشل سپورٹ ایک پورا مافیا ان کے ساتھ انوالونا ہو تو یہ کس طریقے سے ایک چودہ سال کی بچی اور ایک بیسی کس سال کا لڑکا جو ہے وہ چار چار صوبوں کی پولیس کو ڈیسیو کر سکتے ہیں آہ پولیس کی کوئیسٹن پولیس خود بھی کوئیسٹن مارک ہے اور پولیس نے آج ایڈمیٹ بھی کیا کہ جو دوسرے صوبوں کی پولیس ہے وہ شاید ان میں سے کوئی بات ایسی لیک آؤٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ مو ہو جاتے ہیں سر آپ کی سمجھتے ہیں کہ مافیا اس وقت پولیس پہ بھاری پڑڑا ہے ایکزیکٹلی ایسی ہے دیکھیں آہ میری بیٹی کو ہوا ہوئے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے یہ بہت بڑا ٹائم ہے آہ ہائی کوٹ میں آج چوتھی پانچ بھی پیشی تھی چوتھی تھی تو آج کوٹ جج صاحب نے بھی آج کوٹ میں یہ بولا کہ آپ ڈیٹس پہ ڈیٹس لے رہے ہیں اور صرف ٹائم جو ہے وہ وہ پاس کر رہے ہیں آپ کی طرح سے کوئی ایسی سالیڈ ایفٹ ہونی رہی تو ڈیفنیٹلی ایسی ہی تھا یہی بات ہے کیا ایکسپیکٹ لگاتے ہیں اور کوئی میسیج کنوے کرنا چاہتے ہیں ہمارے حکام آلہ کو اور ہماری جو کانون کے ادارے ہیں جو ابھی بھی آواز کو دبائے بیٹھے ہیں کچھ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں دعا زہرہ کو کیونکہ دعا زہرہ ایک عام بات نہیں اب پورے گرانچی پورا پاکستان اور 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 انٹرنیشنل بھی دو آزائرہ کو دیکھا جا رہا ہے تو کیا میسیج کریں گے آپ ان کو دیکھیں سب سے پہلے تو ایکسپیکٹیشنز کا اپنے پوچھے ایکسپیکٹیشنز تو میری اداروں سے کافی ہائی ہیں آہ آہ آنفارچنیٹلی ابھی تک بچی ڈھونڈی نہیں جا سکی میں آہ پاکستان آرمی جو ہے آہ میں میں انہیں ریکویسٹ کرتا ہوں آہ جنرل باجوا صاحب سے کہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے وہ اس کے اندر ایکشن لیں کیونکہ دیکھیں ایک بچی ہو یا پورے پاکستان کی بچیں سب کی عزت جو ہے وہ برابر ہوتی ہے آہ آہ آج میری بیٹی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوئے کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے پاکستان کی بچیوں کو سیف کریں اور اس کے پیچھے جو مافیا کام کر رہا ہے اسے جڑ سے ہو کھیڑے آہ میں امید کرتا ہوں کہ جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اس چیز کا نوٹس لیں گے اور بھرپور کوشش کریں گے بچی کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں تین کیو سمجھ